ریڈیو پاکستان ممتاز شاعر سیف الدین سیف کی یاد میں پروگرام سنیے ایک مقبول و محبوب شاعر سیف الدین سیف یہ پیشکش ہے ریڈیو پاکستان لاہور کی سیف الدین سیف کو بیانیاں شاعری پر حاکمانا قدرت حاصل تھی ایسی شاعری بظاہر آسان نظر آتی ہے مگر ایک ایسے شاعر کا بہت بڑا امتحان ہوتی ہے جو غزل کی ایجاد و اختصار اور کفائت لفظی کو اپنے اندر رچائے بسائے ہو سیف الدین سیف اس امتحان میں پورے اترتے ہیں ان کی نظمیں سہرائی جنگ کا ایک منظر اور قریہ سنگ ان کے آلہ درجے کے مہاکاتی مزاج کا موبودہ ثبوت ہیں جو اہدے جدید کے آشوب و مسائل کو اپنے اندر سمونے کی حیرت انگیز صلاحیت رکھتے ہیں تیری رسوائیوں سے ڈلتا ہوں جب تیرے شہر سے بزرتا ہوں حال دل بھی نہ کہہ ستا کرتے تو رہی مدتوں قریب میرے تو مجھے چھوڑ کر چلی بھی گئی تو مجھے چھوڑ کر چلی بھی گئی خیر قسمت میری نصیب میرے اب میں کیوں تجھ کو یاد کرتا ہوں جب تیرے شہر سے بزرتا ہوں اب میں کیوں تجھ کو یاد کرتا ہوں جب تیرے شہر سے بزرتا ہوں سیف الدین سیف کی شیری پرواز اور ان کے جتا گانا انداز پر جناب تحسین فراقی کا یہ مختصر سا تفسرہ اپنی جگہ ایک مکمل تفسرہ ہے تحسین کہتے ہیں کہ بارہ جولائی سیف الدین سیف کی برسی کا دن ہے اس نسبت سے ریڈیو ان کی یادوں کے چراغ روشن کر رہا ہے زمانہ طالب علمی میں انہوں نے ریڈیو دہلی سے سننے والوں کو اپنی تخلیقات ساربان اور مسافر سنائی تھی سیف الدین سیف کہتے ہیں کتنا بیکار تمنا کا سفر ہوتا ہے کل کی امید پہ ہر آج بسر ہوتا ہے یوں ہی سہما ہوا گھبرایا ہوا رہتا ہوں جیسے ہر وقت کسی بات کا ڈر ہوتا ہے سیف الدین سیف تیس مارچ انیس سو بائیس کو امرسر کے چوک لوگر کے کچھا کشمیریاں کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے ان کے پردادا کشمیر سے ہجرت کر کے امرسر میں آباسے ان کے دادا سلطان محمد اور والد خاجہ میراج الدین کی پیدائش امرسر ہی میں ہوئی سیف کی آواز بھاری اور باوقار تھی وہ ایک فلسفی شاعر تھے ایک جستجو ایک مفکرانہ بے قراری ایک ماوراتی تقیل دل میں اتر جانے والے شولہ صفت خیال کی تڑپ وہ تباً شاعر تھے سکراس سے پہلے کے فلسفی شاعر بوکریس کے شیر و فلسفی کا ایسا انتزاج یعنی اس زمین کو جاتا ہے یہ سمندر کا دامن جبروت چار سو خواب ناک وسط ہے وقت ویران رستے مپہوت دم بدم جاری ہیں ساحل سے کشتیاں اجنبی جزیروں کو راستے کا سراغ خاک ملے دن گزر جائے شب گزر جائے درد ویدار ہی نہیں ہوتا جیسے اب تجھ سے تیری الفت سے کچھ سروکار ہی نہیں ہوتا ایک نظم کے یہ دو ٹکڑے سیف الدین سیف کے پہلے شیری مجموعے خمے کاکل سے ہیں اس مجموعے میں ان کی غزلیں بھی ہیں اور گیت بھی نیا ادارہ نے اسے انیس سو انچاس میں شائع کیا ان کی جولانی تبا اور شیری روانی کا یہ عالم تھا کہ امرسر کے ایک مشاعرے میں ترہ مصرہ یہ ملا تو مطلب یہ کہا ہر ایک چلن میں اسی مہروان سے ملتی ہے زمین ضرور کہیں آسمان سے ملتی ہے روپے پیسے کی انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی وہ امرسر کے کشمیر ہوتل میں بیٹھے ہیں اردگرد ان کے احباب اور مداہین کا جھم گٹا ہے چائے پر چائے آ رہی ہے تازہ پانوں کے تھال آ رہی ہے انہوں نے کچھ نوٹ اور چانتی کے روپے اپنے سامنے میز پر رکھے ہوئے ہیں اس بات کا سوال ہی نہیں اٹھتا کہ میں فیل میں سیف بیٹھے ہوں اور بل پھر کوئی دوسرا دے انیس سو پینتالیس کے آواخر میں بی آر چوپڑا کے فلم چاندنی چوک کے لیے چند نخمات لکھے ہوں سیف اچھی طرح متعارف ہو چکے تھے چوپڑا لاہور میں تھے تقسیم کے ساتھ ہی انہیں بمبئی جانا پڑا وہاں یہ فلم مکمل ہو کر ریلیس ہوئی اس میں سیف الدین سیف کے نخمات شامل تھے قیام پاکستان کے بعد انیس سو اٹالیس میں پاکستان کی پہلی فلم تیری یاد تیار ہوئی جس کے دس گانے قتیل شفائی تنویر نکوی اور طفیل خوشیار پوری نے لکھے ہیروین آشا پوسلے کے والد انیت علی نات اس فلم کے موسیقار تھے ہدایت داؤ چاند کی تھی دوسری فلم سچائی تھی جس کے دس نخمات تنویر نکوی زفر میر اور چودری سلطان نے تحریر کیے جنہیں موسیقار جی اے چشتی کی دھونوں پر گایا منور سلطانہ اور انائیت حسین بھٹین اگلے چند سالوں میں سیف الدین سیف نے ذاتی فلم ساز ادارہ قائم کیا اور یکے بعد دیگرے تین فلمیں رات کی باگ سات لاکھ اور کرتار سنگھ بنائیں جن سے سیف الدین سیف کو از حد شہرت ملی اور دھیر سارے فلموں میں نخمات تحریر کرنے کے مواقع بھی مل گئے جو ایک سے بڑھ کر ایک ہے دے ساندھا راتا میرے بابل کا پیارا دے ساندھا راتا میرے بابل کا پیارا کمکڑی نے دلینا جہارا نید میرا کھوڑی چرے آ کھوڑی چرے آ نید سے یہ کھوڑی چرے آ ان کا اسلوب اور انداز سر چڑھ کر بولتا ہے جو بلکل ایک جادو کی تحرہ ہے آئے موسم رنگی نے سنگھانے آئے موسم رنگی نے سنگھانے دیا نہیں مانے تجھے دیلے کے آجا بلما ہو سیف الدین سیف اپنی شخصیت اپنی اصول پسندی اور ہنر سازی کے سبب ہمیشہ دنیا کو یاد رہیں گے سیف لاہور کے علاقے موڈل ٹاؤن میں آسودائے خاک ہیں لیکن ان کے یہ نخمیں آج بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں یوں لگتا ہے جیسے وہ بھی یہیں کہیں کھڑے ہمیں دیکھ رہی ہیں جو بچا تھا وہ لٹانے کے لئے آئے ہیں آخری کی سنانے کے لئے آئے ہیں جو بچا تھا ممتاز شاعر سیف الدین سیف کی یاد میں پروگرام آپ نے سنا تحریر تھی تفیل اختر کی راوی خرشید علی پروڈیوسر غزانہ زیا یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان لاہور کی